بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ بہت انٹرسٹک ہے تو آپ انٹر گلاس بھی دیکھئے گا اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے کمنٹ کر کے بھی بتائیں آج میں آپ کے ساتھ لان کے کچھ کپڑوں کے ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو کوپی کریں یا آپ بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کا ڈیزائن بنایا جائے اس میں دیکھیں ٹیلر نے یہ بنایا ہے کٹ کر کے اس میں موتی ہاتھ سے لگائے گئے ہیں اور یہ لگانے کے لئے یہ ٹپ ملی لازمی یاد رکھیں کہ آپ اس کو ڈبل داگا یوز کریں ڈبل ٹریپل کر کے ورنہ یہ ایک دو دفعہ پہننے کے بعد یہ کھول جاتے ہیں یا ایک موتی نکلتا ہے تو سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی بازو پہ بھی اس نے یہی کام کیا ہے بازو پہ تھوڑا بازو پہ ہاف بازو تک اس نے یہی ڈیزائن بنایا ہے اور نیچے اس کے یہ پائپنگ والی جو پائپنگ ہے پلٹا ہے وہ پیکو والی سٹائل میں ہے جو کہ بزار سے پیکو نورملی پاکستان میں ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ ڈیزائن میں ڈیفرنٹ کلرز میں اور یہ گہرے چاکوں پہ بھی یہی ڈیزائن تھا اور یہ دوسرا ڈریس ہے جس میں یہ لیس لگی ہے نیچے یہ سمپلی ای لائن فروک ہے نیچے تو لیس لگی ہے گہرے پہ اور بازو پہ ڈیزائننگ کی ہے بازو کو کٹ کر کے اور اس کے سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لپیاں لگا کے دونوں سائٹس پہ آپس میں جوائنٹ کی ہیں یہ آپ گھوڑ سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بننا ہے یہ ڈیزائن اور بازو کے انڈ پہ پھر سے لیس لگی ہے اور یہ ٹراؤزر پہ ڈیزائن سیم نہیں ہے ٹراؤزر کا ڈیزائن تھا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پائپنگ لگا کے اور نیچے پھر سے لپیاں لگائی ہیں اور یہ لکمیوں کو نیچے بھی کور کیا ہے پجامے کو تاکہ اس کے داگے یا کٹ پیسز کے نظر نہ آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک سائٹ پہ اس کو میں نے شیشے لے کے دیئے تھے لگانے کے لیے اور یہ شیشے لگائے ہیں بنے بنائے یہ بزار سے مل جاتے ہیں یہ درجن کے حساب سے ملتے ہیں پاکستان میں تو باقی جگہوں کا مجھے نہیں پتا کہ کس حساب سے ملتے ہیں اور یہ بنے بنائے ہی ہوتے ہیں آپ ہوت بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا یہ بھی کومنٹ کر کے بتائیں اور یہ ون آف مائی فیورٹ ڈیزائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمیز ہے اور کمیز کے جو بازو ہیں اس پہ اس نے تھوڑا سا رونڈ شیپ دیئے کے نیچے پائپنگ لگائی ہے روزے کی وجہ سے میرا تو گل ہوتا ہے آپ کا پتہ نہیں آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو ہو جاتا ہے ایسے اچھا تو یہ اس نے بیچ میں لگایا ہے یہ ڈیزائن ہے یہ سینٹر میں جو اس نے پارٹ ہے وہ کسی لیس کا اترا ہوا پیس تھا جو کہ اس نے سینٹر میں لگا کے تو ڈیزائن بنا دیا اور پجام میں کے لیے میں نے اس کو لیس دی تھی یہ شیشہ لیس جو کہ چپکائی جاتی ہے اس طریقے ساتھ اس نے اس طریقے ساتھ لگائی ہے لیکن میرا آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو لگائیں تو آپ اس کو سٹیچ بھی کریں ساتھ ساتھ ہاتھ سے سوید آگے سے تھوڑا سٹیچ کر لیں تاکہ یہ اوپن ہونے کا اس کا ڈر نہ ہو ورنہ ون واش میں یہ حراب ہو سکتی ہے اور اس کے نیچے بھی کٹ لگا کے یہ میں نے اس کو لگ سے ٹسلز لے کے دیئے تھے جو کہ اس نے ڈیزائن بنایا ہے اور یہ بہت پیارا ڈیزائن لگ رہا تھا مجھے ابھی تک میں نے یہ سوٹ پہنا نہیں ہے اور آپ کو اس ڈریس کا ڈیزائن کیسا لگا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں اور نیکس ڈریس ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ڈیزائن اب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کٹ ورکس موسا ٹائپ جو اس کو کہتے ہیں وہ ڈبل کر کے لگایا ہے اور سنٹر میں کٹ کر کے یہ بھی یہاں پہ بیچ میں سٹچ کیا گیا ہے بازو کے کاؤنر پہ بھی ایسی ہی ہے اور گلے کے سنٹر میں یہ پائپنگ ڈبل لگا کے اس کو ایسی ہی چھوڑ دیا گیا اس میں بٹس نہیں لگا گیا اور یہ ڈریس آپ کو کیسا لگا ہے یہ بھی ڈریس اچھا لگ رہا تھا آپ کو کیسا لگا ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور یہ ڈریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلین شیپ میں فراغ کٹ کر کے سائیڈیں اس کی تھوڑی کٹ کی گئی ہیں تھوڑا سا راؤن نہیں لیکن تھوڑا سا ڈیزائن کا چینج کیا گیا ہے اور اس کے بھی کوئی ڈیزائن ہاست تو نہیں تھا لیکن اس کے جو بازو ہیں اس میں بازو کے نیچے پیس لگا کے اور اس کو ایسی سٹچ کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا نیچے سے کپڑا نظر آ رہا ہے بلیک کلر میں لیکن اس کا ڈیزائن اتنا واضح نہیں ہے لائٹ ہی کلر ہے مطلب سیم سیم پہ ہی ہے اگر یہ دوسرا کنٹراس ہوتا ہے اس کے نیچے وائٹ کپڑا لگایا جاتا سکین کلر کا جو کڑھائی کے شیئر کا ساتھ تو پھر یہ زیادہ واضح ہوتا لیکن بلیک کلر بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چکن سموسا کی ریسپی یہ میں نے چکن سموسا کا مکسچر بنا کے رکھ لیا ہے اس میں میں نے کیاکٹ ایٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس میں میں نے چکن کو بوائل کر کے لیا 250 گرامز اور اس میں میں نے گرم سالہ 1.5 посет نمک 1.5cha ریڈ چیلی پاؤور 1.5cha سپون بلیک پپر 1.5cha اور تھوڑا دینیا اور پدینہ کرسٹ کر کے ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سی چیز ایٹ کر لوں گی اور میں باب کے سامنے سموسہ بنانے لگی ہوں آپ دیکھیں کیسے میں بنا رہی ہوں بہت سے لوگوں کو اس میں پرابلم ہوتی ہے بنانے میں لیکن میں نے چھوٹی ہی ایج میں یہ کام سیکھ لیا تھا مطلب مجھے بہت شوق تھا رمضان میں جب بھی رمضان آتے تھے تو میں چھوٹے سموسے بناتی تھی تو بعض اوقات لوگوں سے اینڈنگ اس کے کورنرز اوپن رہ جاتی ہے جس کے وجہ سے آئل اندر چلا جاتا ہے فرائنگ کے ٹائم تو اس بات کا ہاتھ سے آل اپنا چاہیے جس ٹائم آپ بنائیں تو اس کے کورنرز کو اچھے سے بند کریں اس کے میں نے کورنرز کو اندر ہی کور کر لیا جس کے وجہ سے یہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوگا فرائنگ کے ٹائم روزہ رکھ کے جب افتاری کی تیاری کرو کو چیزیں بنا ہو تو بھوک تو لگتی ہی ہے آپ کو بھی لگتی ہی ہوگی اور آپ لوگ کیا بناتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں کچھ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں اور آپ کو کوئی ریسے بھی چاہیے تو وہ بتائیں اور میرے ولاگز آپ کو کیسے لگتے ہیں اس میں کمنٹ کریں اگر مجھے کیا امپروومنٹ کرنی چاہیے وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں جب دیکھیں یہ ایک سموسا تو تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے تقریباً 18 to 20 سموساس بنا لیے تھے اور یہ ہے آج کی ہماری افتاری اس کے علاوہ کھانا بھی ہے لیکن افتاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں گول گپے فروٹس کٹ کر کے رکھیں ہیں فروٹ چاہٹ ہے دوسری چاہٹ ہے اور رائتہ چپس پکوڑے مرچیں فرائی کی ہیں اور رولز ہیں علو کے ویجیٹیبل سموساس ہیں اور چکن سموساس ہیں اور کریم فروٹ چاہٹ ہے جوس والی گروپ چاہٹ ہے اور اس کے علاوہ کھانا ہے کھانا ہم لوگ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد ہی کھاتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا اپنے لیے ڈال دیا تھا اور آج کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جو میں نے فیرن لولی ایس پی ایف تھرٹی پہ ریویو دیا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اور کریم پہ ریویو چاہیے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں وہ اگلے ویڈیو میں